تیر فلم اور تیر فلنز انٹریکشن ہمارے پاس پری کارنیل تیر فلن ہیں حالانا پروھت جزب نے رول ہاتا ہے ب شمال تیر فلنز کا کارنیا میں پروتیکشن کا بھی کام کرتا ہے نورشمنٹ کا اور لبریکیشن کا کام کرتا ہے کارنیا کے اوپر بلنکی کا پروسز ہے تیر فلن کی وجہ سے پوسیبل ہوتا ہے لبریکیٹ کرتا ہے تیر فلنز کے ریلیشن میں انٹرفیر کرتا ہے زیادہ آپ کے پاس کم لیکن ہمارے پاس interfere کرتا ہے اس لئے ایسا contact lens ہونا چاہیے جو کہ ہمارے پاس tear film اور cornea کے بیچ میں زیادہ ہمارے پاس interfere نہ کریں اور اس کے جو functions ہیں normal functions ان کو ہمارے پاس disturb نہ کریں کچھ contact lens جو ہمارے پاس high quality کی نہ ہو یا ان کا material صحیح نہ ہو تو آپ کے پاس اس efficacy کو جو ہے disturb کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ contact lens کی acceptance کو بھی جو ہے ہمارے پاس disturb کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس جو cornea ہے اور جو eye ہے وہ آپ کے پاس contact lens کو صحیح accept نہیں کرتا جس کی وجہ سے آپ کو کافی problems دیکھنے کو ملیں گے tear film اور contact lens کے جو ہمارے پاس interactions ہیں ان کو جو ہے یہاں پہ summarize کیا ہوا ہے جس میں ہمارے پاس positioning of lens and tear film ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ایک logical concept کے حصہ سے آپ کے پاس جو contact lens ہے اس کو cornea کے اوپر جو ہے stick کرانے کے لئے جو ہے glue کا use کیا جائے گا یا کوئی as a force کا جو ہے use کرنا چاہیے جو کہ ہمارے پاس practical میں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس ان کے بیچ میں adhesive force ہوتا ہے ٹھیک ہے جو contact lens کے water molecules ہیں اور آپ کے پاس جو tear film کے water molecules ہیں ان میں ہمارے پاس adhesive force ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے اوپر attach ہوتے ہیں جیسی ہمارے پاس lens کو insert کیا جاتا ہے eye میں تو ہمارے پاس جو tear film کا mucus ہے conductable mucus وہ آپ کے پاس lens surface کے اوپر آ جاتا ہے کچھ blinks کے بعد ہی اس کے بعد جو tear fluid ہے وہ آپ کے پاس lens کو جو ہے wet کرتا رہتا ہے ہر blink کے ساتھ یہ tear film جو ہے خالی lens کو نہیں بلکہ اس کی جو جتنی بھی peripherی ہے اس سارے surrounding کو بھی آپ کے پاس جو ہے wet کرتا ہے جیسا میں نے بھی بتایا کہ ان کے آپس کا جو strong کو ہیسے force ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ کے پاس آپس میں attached رہتے ہیں experiment میں observe ہوا ہے کہ 11 gram of force جو ہے انہیں جو ہے separate کرنے کے لئے چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے contact lens کو اپنی جگہ سے واپس ہٹانے کے لئے اور لیٹس ہے اگر ہمارے پاس tear film میں جو ہے break آج ہے جس نے lens کو cover کیا ہوا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک second method جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا internal method of adhesion ٹھیک ہے یہ کیا process ہے اس کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس ایک negative pressure جو ہے وہ develop ہوگا ٹھیک ہے lens اور cornea کے بیچ میں tear film اور air interface جو ہے وہ آپ کے پاس ایک color جو ہے بنا دیتا ہے edge of lens اور cornea کے بیچ میں یہ جو tear surface membrane ہے یہ آپ کے پاس ایک container کا کام کرے گی lens کے لئے یہ negative pressure ہمارے پاس جو ہے experimentally major کیا ہے 29.9 cm2 تک ہوتا ہے اس کے بعد کچھ optical considerations ہیں ہمارے پاس یہ tear lens اور ہمارے پاس جو post lens tear film ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ lens ڈالنے کے بعد جو آپ کے پاس tear film ہوتی ہے یہ آپ کے پاس کافی اہم رول جو ہے ادا کرتی ہے ٹھیک ہے کس چیز میں آپ کے پاس جو ہے contact lens کی functioning میں tear lens کا جو آپ کے پاس back ہے وہ آپ کے پاس cornea کی irregularities کو جو ہے cover کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس ایک unique form جو ہے optical surface کی provide کر رہا ہوتا ہے front surface جو ہے tear lens کی وہ آپ کے پاس rear surface of contact lens سے fill ہوتی ہے یہاں پہ ایک interesting point ہے کہ refractive index of tears ہمارے پاس 1.337 ہے اور cornea کا ہمارے پاس 1.376 ہے اگر یہ ہمارے پاس refractive index کا difference ختم ہو جاتا تو ہمارے پاس جتنا بھی corneal astigmatism تھا اور irregularity تھی وہ آپ کے پاس contact lens سے cover ہو سکتی تھی لیکن یہ جو difference ہے 0.04 کا refractive index میں اس کی وجہ سے آپ کے پاس astigmatism جب 5 diopter سے زیادہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے contact lens میں تو آپ کے پاس 0.50 diopter کا error جو ہے وہ پھر بھی ہمارے پاس رہے گا اور جتنا ہمارے پاس high astigmatism ہوگا اتنا آپ کے پاس astigmatism بھی جو ہے ہمارے پاس رہے گا اس کا effect جو ہے آگے tear lens پہ وہ کیسا ہے ٹھیک ہے وہ ہم ابھی آگے دیکھیں گے next اس میں ہمارے پاس contact lens کا effect جو ہے وہ corneal nutrition پہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے تو 4 ways میں آپ کے پاس جو ہے یہ اس کو جو ہے effect کر رہا ہوتا ہے یہ تو یہ کہ جو tears کی evaporation ہے اس کو یہ ہمارے پاس کیا روکتا ہے ہمارے پاس جو hypertonicity ہے tears کی ان کے ساتھ interfere کرتا ہے hypertonicity کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اسمورٹک پریشر ہے آس پاس کا اس کے ساتھ جو ہے یہ interfere کر رہا ہوتا ہے second ہمارے پاس یہ ہے کہ oxygen کی delivery میں ہمارے پاس problem create کرتا ہے third ہمارے پاس اس میں waste وغیرہ جو ہے وہ اس کے اوپر trap ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جس کے وجہ سے آپ کے پاس clear vision attain ہونے میں problem رہتا ہے fourth one آپ کے پاس یہ ہے کہ trauma جو ہے create کر ساتا ہے epithelial cells of cornea پہ ہمارے پاس جو average hard lens ہے وہ 50 to 80% جو ہے corneal surface کو cover کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور normal lens mobility اس میں 72 to 85% جو ہے رہتی ہے اور یہ area آپ کے پاس ہر time جو ہے permanently cover رہتا ہے اسی لئے جو cornea ہے وہ آپ کے پاس nutrition کے لئے صرف tear film پہ depend کر رہا ہوتا ہے contact lens پہننے کے بعد lens پہننے کے بعد جو اوپر tear film form ہوتی ہے post lens tear film اسے کہتے ہیں اس کو constantly care renewed ہونا اس کا ضروری ہے تاکہ آپ کے پاس جو corneal oxygen وہ آپ کو ملتا رہے یہ دیکھا گیا ہے کہ static conditions میں یعنی آپ کے پاس eyes blink نہ کر رہی ہو یا آپ کے پاس rest condition میں آپ کے پاس بندہ سویا ہو ہے ایسی condition میں oxygen جو ہے وہ post lens tear film میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور خالی 90 seconds میں ٹھیک ہے آپ کے پاس اس کی جو hydration ہے وہ effect ہونا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے hard lenses ہو یا soft lenses ہو جس میں 40% hydration ہو تو only 90 seconds لگتی ہے آپ کے پاس oxygen جو ہے اس میں cornea میں ہمارے پاس اس کی جو needs ہیں وہ ہمارے پاس پوری نہیں ہوگی پھر ہمارے پاس جو cornea وہ oxygen خالی air سے نہیں لیتا بلکہ آپ کے پاس ایک non oxygen dependent pathway سے بھی لیتا ہے وہاں سے آپ کے پاس 18% only لیتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس air کے مقابلے میں یعنی air سے maximum oxygen جو ہے آپ کے پاس لیتا ہے اگر 18% حصے کیا جائیں تو 17% حصے آپ کے پاس cornea oxygen air سے لیتا ہے اسی وجہ سے آپ کے پاس اس میں electric acid accumulation اور corneal nutrition آپ کے پاس سفر کرے گا وہ آپ کو صحیح پروائیڈ نہیں ہوگا اس وجہ سے آپ کے پاس corneal edema اور haziness آپ کو دیکھنے کو ملے گی بلنکنگ کا یہاں پہ ہمارے پاس بہت important رول ہے یہ آپ کے پاس pump mechanism جو ہے پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے cornea اور contact lens کے سسٹم کے بیچ میں ہمارے پاس لیٹس بلنک کرتی ہے تو ہمارے پاس لینس کے اندر سے جیتنا بھی post لینس جو تیر film اس کو expel کر دیتی ہے اور دوبارہ اس کی formation ہمارے پاس ہلپ کرتی ہے تیر پمپ ہے اس کی جو ہمارے پاس جن چیزوں پر ڈیپینڈ کرے گی وہ پہلا ہے ویلیوم آف تیر بہین کونٹیک لینس کے ہمارے پاس تیر بن کتنے رہے ہیں سیکھن ہمارے پاس پرسنٹی آف ایکس چینج ہے ایچ بلنک ٹھیک ہے یا آپ کے پاس 20% تک تک ہونا چاہیئے دیکھا جائے گا کہ آپ کے پاس ترانسمیشن دیکھنے کو مل رہی ہمارے پاس کورنیا آپ کے پاس اسی کونٹیک لینس کے اوپر ٹیئر فلم پوسٹ ٹیئر فلم ایچ اوکسیجن اپٹین کر رہی ہوتی لیکن پھر بھی آپ کے پاس اگر بلنکن کا پروسیس سٹاپ ہے ٹھیک ہے تب بھی آپ کے پاس اوکسیجن کی ڈیفیشنسی دیکھنے کو ملے گی پمپ ایفیک میں ہمارے پاس زیادہ ایویڈن نہیں رہتا آپ کے پاس بلنکن نا ہونے کی کنڈیشن میں 1 بائی 10 پرسن رہ جاتی ہے ٹھیک ہے ہرڈ لینس میں جو فلیکسیبیلیٹی لینس کی آپ کے پاس لینس کے اندر لینس کو اب نارمل سپلائی سے کنڈیشن میں دیکھنے کو مل سکتی ہے دیتر جنس آف کورنیا دیتر جنس آپ کے پاس فینومنی ہے کورنیا تھوڑا سا ہمارے پاس دی ہیڈریٹی فرم میں رہتا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے پاس ویشن جو آپ کے پاس اس کونٹیک لینس سے ایفیکٹ ہو جاتی اور ہمارے پاس کورنیا زیادہ ہیڈریٹی رہ جاتا ہے ہمارے پاس لینس کی خراب ہو جاتی ہے کیوں ہمارے پاس ہیپو ٹونی سیٹی آف ٹیر فیلم کی واجہ سے ٹھیک ہے ہیپو ٹونک کا مطلب بلینکنگ ریٹ زیادہ ہو جاتی کیونکہ سٹارٹ میں ایسا لگتا ہے ایک فورن باڈی آپ کے کورنیا کے اوپر پڑی ہوئی ہے ایک اور انٹرسٹنگ فینامنا آپ کے پاس لینز ایج فلیر دیکھنے کو ملے کہ آپ کے پاس کونٹیک لینز پیشن کی فوکس ایمیج بھی آپ کے پاس ریٹینا پہ بنے گی اس کو آپ کے پاس ایج فلیر بھی کہتے ہیں یا گوسٹ ایمیج بھی کہتے ہیں آپ کو گوسٹ ایمیج سی آپ دیکھے گی کہ یہ تیر ہے یہ آپ پیزم ٹائپ اپیرنز دے گا اور ایک ایمیج ریٹینا کے بھی بنائے گا ایمیج جو کہ گوسٹ ایمیج ہی تیر آپ دیکھے گی اس کے بعد ہمارے پاس کونٹیکٹ لینز انٹیگریٹی ہے آپ کے پاس جو تیر فلویڈ ہوتی ہے اس کا کافی ایم رول ہوتا ہے سوفٹ لینزز کی جو نارمل کنڈیشن جو ہے اس کو منٹین رکھنے میں پیدرو فلک سوفٹ لینزز جو ہیں وہ آپ کے پاس اس میں واتر کنٹینٹ 25 سے لے کے 85% تک کے اویلیبل ہیں ان سوفٹ لینزز کو جو بھی ان کے واتر کنٹینٹ جو ہے جو تیر سے ملتا ہے وہ اگر نہ ملے تو یہ آپ کے پاس ہارڈ ہو جائیں اور کمزور ہو جائیں گے ساتھ میں ان کا جو ریفریکٹیو انڈیکس اور ڈائمینشنز ہے وہ آپ کے پاس ویری کرنے لگ جائیں گے ٹھیک ہے ہیڈریشن کی اماؤنٹ کے حساب سے ایک ہیما لینز جو آپ کے پاس 38% ہیڈریشن والا ہے ٹوہ مینٹ کے واتر لہس ہے آپ کے پاس 10% اس کا واتر کنٹینٹ جو ہے وہ لاثت ہوا jard Frank least ہوجائے گا اور ففتین مینٹ میں آپ کے پاس 50% جو ہے اس کا واتر کنٹینٹ ہے وہ آپ کے پاس لاثت ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس لنزز پوائیلج اور ٹیر فیلی مینز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات ہمارے پاس صحیح ہے کہbaseی تیر فلویڈک کا کافی جیچر przed رول ہوتا ہے آپ کے صافت کونٹیک لنس کی فنکشننگ میں لیکن ہمارے پاس یہی جو تیر فلویڈ ہے یہ آپ کے پاس صافت کونٹیک لنس کے خراب ہونے میں بھی کام کر دی ہے صافت کونٹیک لنس کے اوپر ہمارے پاس ڈیپوزٹس جو ہے بننا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کی سرفیس کے اوپر جو کہ ہمارے پاس optical properties کو افیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ڈیپوزٹس جو ہے آپ کے پاس 6 منز کے اندر آپ کے پاس لنس کی جو فنکشننگ ہے اس کو فلیک ہے ختم کر دیتے ہیں ڈیپوزٹ آپ کے پاس کچھ وجہات سے بنیں گے جس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس جو لینز سرفیس ہے اس میں ریگولیٹیز ہوں ٹھیک ہے منیفیکچرنگ ڈیفیکٹس کی وجہ سے سیکھینے آپ کے پاس اس کی جو پورز ہیں وہ آپ کے پاس بڑے ہوں جتنے پورز بڑے ہوں کہ اتنا اس کے اوپر جو ہے ڈیبریس وغیرہ جو ہے وہ زیادہ اڈھیئر ہوگا اگر آپ کے پاس پی ایچ اف تیرز ہے کہ وہ آپ کے پاس جو ہے نارمل جو تیرز ہیں اس کے ساتھ صحیح میچ نہ کر رہے ہوں کمپوزیشن آف تیر فیلوڈ ہے کہ وہ آپ کے پاس جو نارمل کورنیا کا اوپر جو تیر فیلم ہے اس کے ساتھ میچ نہ کر رہے ہو اس میں والیوم آف تیر فیلم ہے کہ کتنا والیوم جو ہے ہمارے پاس تیر فیلم کا ہے ریپٹ بریک اپ ٹائم بھی ہمارے پاس اس میں امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس بلنکنگ سے جو ہے اس کے اوپر جو تیر فیلم بن رہی ہوتی ہے وہ بار بار بریک اپ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر ڈیپوزٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس blinking deficiencies کی وجہ سے بھی آپ کے پاس جو یہ لینز ہے وہ ہمارے پاس خراب ہو سکتے ہیں ان ساری condition کے علاوہ بھی آپ کے پاس soft lens کے اوپر جو زیادہ تر ڈیپوزٹس بنتے ہیں وہ آپ کے پاس ocular secretions کی وجہ سے بنتے ہیں جو کہ آپ کے پاس stairs میں ہوتے ہیں کہ جو main component stairs میں جو ہمارے پاس surface ڈیپوزٹس بنائیں گے اس میں میوکوائٹ پروٹین elements ہوں گے جس میں tier fluid میں ہو سکتا ہے جو کہ آپ کے پاس lens ڈیپوزٹس میں ہیلپ کریں کے علاوہ آپ کے پاس جو normal discometing epithelial cells یا necrotic tissue ہوگا وہ بھی آپ کے پاس surface ڈیپوزٹس بنا سکتا ہے tiers کا جو pH ہے اس سے بھی ہمارے پاس lens کے حراب ہونے کے chances رہتے ہیں کہ پروٹین ڈیپوزٹس تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس pH کافی low ہو اور mineral ڈیپوزٹس آپ کے پاس تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس pH high ہو جیلیٹینیس ڈیپوزٹس آپ کے پاس dry spots کے اوپر بنیں گے اور ہمارے پاس lysozyme deficiency جو ہے جس طرح dry eye syndrome میں دیکھی جا سکتی ہے وہ آپ کے پاس mucus کے جو ہے surface defects بنائیں گے ہمارے پاس جو موسین کی production ہے وہ اگر ہمارے پاس effect ہو جائے hormones کی وجہ سے کچھ oral drugs لینے کی وجہ سے وہ ہمارے پاس addiction کو اور زیادہ strong کرے گا اور آپ کے پاس جو موسین ہے وہ ہمارے پاس surface ڈیپوزٹس بنائے گی اس کے علاوہ آپ کے پاس جو lens opcities جو ہیں anterior surface پہ جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ ہمارے پاس mimubian secretion میں lipid کی کمی کی وجہ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ آپ کے پاس زیادہ تر dryness اور جو ہے blinking stress کی وجہ سے آپ کے پاس ہوتا ہے اس وجہ سے بھی آپ کے پاس جو integrity of lens ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے ڈیفرنس دیکھنے کو ملے گا پوزٹس کی وجہ سے آپ کے پاس optical function تو ان کا impair ہو گئی ساتھ میں ہمارے پاس جو lens ہے وہ rigid بھی ہو جائے گا اور ہمارے پاس less permeable ہو جائے گا lens کی wetability بھی ہمارے پاس impair ہو جائے گی جس کی وجہ سے آپ کے پاس lens جو ہے dry ہو جائے گا اور آپ کے پاس جو lens ہے وہ ہمارے پاس خراب ہو جائے گا